بہت پیسے خرچ کیے پر نہیں خرچا پڑ سکا پھر ہمارے کچھ دوستوں ہیں جو انہوں نے انار ٹرائی کیا کچھ بج میں ابھی انار کافی ہوا تو مارکٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سال جانوروں کو کھلایا انار مارکٹنگ مطلب بھی منڈی سسٹم نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کا خرید کے اندر نہیں ہے اس کی وجہ سے ریٹ بلکل نہیں ملتا آدمی گہوں کس کو بیچتے تھے آپ گہوں ہم چھوٹے چھوٹے جیسے منڈیوں دکاندار ہوتے ہیں بجار میں بھیکاریوں کی طرح ایک ایک کلوں کی تھیلی لے کر گھومتے تھے تا تین سال پہلے ہجار پہ کونٹل میرے کو ریٹ ملا اور اسی دن شام کو جب میں نے اپنے گام کے وہاں گجرات میں لوکل ایک آدمی کو سائیکل پہ بوریاں لجاتے دیکھا گئے ہوں کی میں نے کہا تم میرے سے ہی گہوں لے لیتے کہتا اب میرا ادھار بگرہ چلتا تو میں لے آیا ویپاری سے میں نے کہا کیا ریٹ لیک ہے تا تیس سو روپے کونٹل اسی دن صوبے اس نے میرے سے کھیت میں سے ایک ہزار روپے کونٹل لی ویپاری نے اور شام کو چھوٹے گریب آدمی نے تیس سو روپے کونٹل گہوں گھری دی یہ ہے پرائیوٹ کا سسٹم اتنا خطرناک ہے وہ سسٹم منڈی سسٹم کیا کسی بھی چیز کے لیے وہاں پر لاغو نہیں ہو رہا ہے کچھ بوجھ کے جس علاقے میں آپ تھے نہیں جی ادھر لاغو نہیں ہو رہا ایک دو پرسنٹ ایک دو موپلی بگا رہا ہے پر ایک دو پرسنٹ ہے وہ بھی سرکار کھریتی نہیں ہے وہ نام کا ہے اگر ایم ایس پی بھی ہے جیسے سرکار میں کہہ رہے ہیں ایم ایس پی دے دیں گے ایم ایس پی رہے گی ایم ایس پی سے کیا کریں گے اب بیہار میں ایم ایس پی تھی اٹھارہ سرپے مکہی کی پر چھے سو میں ساڑھے چھے سو میں لوگوں نے بیچی ہے جانوروں کو کھلائی ہے آپ نے پنجاب میں بھی کھیتی کی ہے کم زمین پہ کھیتی کی ہے پر منڈی بھی تو آپ گئے ہوں گے پنجاب میں بھی پنجاب کی منڈی کا بھی سسٹم آپ کو پتا ہوگا تو پنجاب کی منڈی اور گجرات کی منڈی میں جو فرق ہے وہ تھوڑا بتائیے اب گجرات میں تو جہاں ہم کچ بچ کا بہت بڑا ڈسٹیک ہے ایریہ وائز ہریانہ جیتنا بڑا ہے وہاں پر تو کوئی منڈی نہیں ہے یہ ہمیں بھی جمین لینے کے وقت پتا نہیں تھا کہ ملدہ ایسا سسٹم ہی نہیں ہے ہم نے جلدی چاپ چاپ میں لے لی جمین تو بعد میں پتا لگا کوئی ہی نہیں منڈی تو ہمیں وہ سیمپل لے کر چھوڑ چھوڑے دکانداروں کے پاس جانا پڑتا ہے ان کی مرجی ہے وہ کس ریٹ پہ وہ ہمارا لے بہت نیونتم مل پر وہ لیتے ہیں پنجاب میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرولی بھری اور منڈی میں گئے وہاں سرکاری ایجنسیاں خرید کرتی ہیں یہاں پر پنجاب میں کیونکہ اس اسینچل گوڈز ایکٹ نائنٹین فیفٹی فائیو تھا اس کے قارن ان کو خرید نہیں پڑتی ہے اور انہوں نے وہ ایکٹ بھی اوبولش کر دیا تو اس کا قارن پنجاب ہریانہ میں بھی بہت بڑی دکت آنے والی ہے گجرات میں آپ یہ بتا دیجئے مجھے کہ گجرات میں کھیتی کر کے کتنا پیس